سو ہیلو ڈیئر پینٹ سورپ تیواری دیس سائیڈ ایک بات ہمیں ایسا اپنے دماغ میں رکھیے گا کبھی بھی جندگی میں کمپرومائز کرنا ایڈجسٹ کرنا کبھی بھی مت سیکھیے گا یار یہ چیزیں ایک انسان کو ایبریج بنا کے رکھ دیتی ہیں ایک کہانی بتاتا ہوں یہ کہانی ساید آپ کو یہ سمجھا دیں کہ کتنا خطرناک ہوتا ہے کسی بھی چیز میں کمپرومائز کرنا ایڈجسٹ کرنا ہمیں اس سے باہر نکل جانا چاہیے سو یہ کہانی ہے ایک فروگ کیا ایک میڑک ہوتا ہے اس کو ایک ایکسپیریمنٹ کیا جاتا ہے کہ آخifiques انسان کے لائے میں کچھ ایسا ہی ہوتا ہے ایک میڑک کو جبکہ وہ ایک تھنڈے پانی میں ہوتا ہے پروجینٹ سیچویشن میں ابھی وہ ایک تھنڈے پانی میں ہوتا ہے اس کو تھنڈے پانی سے نکال کے اچانک سے ہلکے گرم پانی میں رکھ دیا جاتا ہے میڑھک جب تھنڈے پانی سے گرم پانی میں جاتا ہے تو وہ جیسے ہی گرم پانی میں ڈالا جاتا ہے وہاں سے ترنت چھلاگ لگا دیتا ہے کوند جاتا ہے اور پھر سے تھنڈے پانی میں آ جاتا ہے مطلب وہ گرم پانی میں بالکل بھی نہیں رک پاتا ہے اب کیا کیا جاتا ہے کہ جس تھنڈے پانی میں یہ میڑھک ہوتا ہے اس برطن کو ایک گیس کے اوپر چڑھا دیا جاتا ہے اب اس گیس کو جلا دیا جاتا ہے گیس کو چالو کر دیا جاتا ہے اب وہ جو پانی ہے دھیرے دھیرے گرم ہونے لگتا ہے اب یہ جو میڑک ہوتا ہے یہ جو فراغ ہوتا ہے اس پانی میں اسے تھوڑا آنند آنے لگتا ہے کیونکہ ابھی جو پانی تھنڈا تھا وہ ابھی تھوڑا گرم ہوتا ہے یہ پھر بھی اس میں بڑے آرام سے ادھر ادھر گھومتا رہتا ہے اسی پانی میں اب پانی دھیرے دھیرے تھوڑا جادہ گرم ہونے لگتا ہے جب پانی تھوڑا جیادہ گرم ہونے لگتا ہے تو یہ جو میڈھک ہوتا ہے اس کی حلچل بڑھ جاتی ہے یہ تھوڑا تیز سے اسی پانی کے اندر اسی جو وہ پورا ایک اس کا برتن ہوتا ہے جس پہ پانی بھر کے اس کو رکھا جاتا ہے اسی برتن میں یہ گول گول گھومتا رہتا ہے اب یہ گیس کو تھوڑا سا اور بڑھا دیا جاتا ہے تاکہ پانی کا ٹیمپریچر بڑھ جائے اس ایکسپیریمنٹ میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جیسے پانی کا ٹیمپریچر بڑھتا جاتا ہے یہ میڈھک اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتا جاتا ہے اس پانی کے ساتھ کمپرومائج کرتا جاتا ہے اب یہ جو پانی کا ٹیمپریچر ہوتا ہے نا یہ اس پانی کے ٹیمپریچر سے زیادہ ہو چکا ہوتا ہے جس میں اس میڈھک کو ڈائریکٹ ڈالا گیا تھا اور وہ وہاں سے کوند کے پھر سے تھنڈے پانی میں آ گیا تھا لیکن اب وہ میڈھک اس پانی سے نہیں کوند رہا ہوتا ہے کیونکہ اسے اس کی عادت ہو گئی ہوتی ہے وہ دھیرے دھیرے اس گرمی کو محسوس کر رہا ہوتا ہے وہ چاہتا تو بس ایک چھلاگ میں اس پانی کے جو پتیلہ ہوتا ہے پانی کا اس سے باہر آ سکتا تھا سو یہ میڈھک بلکل بھی اس سے باہر نہیں آتا ہے وہ کمپرومائج کرتا ہے ایڈجسٹ کرتا جاتا ہے ایک جگہ وہ ہے ایک جگہ وہ ہے اسٹک ہو جاتا ہے کہ اسے اب نہیں چلنا ہے اس پانی میں لیکن اس سے وہ باہر بھی نہیں نکل رہا ہوتا ہے یہ ہے بہت ہی حیران کرنے والی بات ہوتی ہے جو یہ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کو یہ بہت ہی حیرانی بھرا لگتا ہے کہ جس تھوڑے سے گرم پانی سے یہ تورنت کوند گیا تھا اب یہ اس سے ڈبل گرم پانی ہو چکا ہے پھر بھی یہ میڈھک وہاں سے باہر نہیں نکل رہا اس گیس کا ٹیمپریچر اور بڑھایا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ جو پانی ہے وہ کافی زیادہ گرم ہو چکا ہوتا ہے اب یہ میڈھک بالکل پریسان ہو جاتا ہے وہ ادھر ادھر تیجی سے گھومنے لگتا ہے لیکن وہ پانی سے باہر نکلنے کا پیاریس نہیں کرتا وہ ایک بھی چھلاگ پانی سے باہر جانے کا نہیں کوشیس کرتا ہے ایک بھی چھلاگ وہ نہیں لگاتا کہ وہ پانی سے باہر جا سکے اسی وجہ سے اس کا جو سریر ہے وہ دیرے دیرے سنکوچت ہوتا جاتا ہے وہ اپنی آپ کو اور زیادہ ایڈجیسٹ کرتا جاتا ہے اسی گرم پانی کے اندر یہی اس کے ملتو کا کارن بنتا ہے پانی تھوڑا اور گرم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ اس گرمہت کو سہ نہیں پاتا اتنا گرم پانی میں یہ مر جاتا ہے یہ میڈھاک اسی پانی کے اندر مر جاتا ہے اب یہاں پہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ بہت سارے انسان ایسے ہوتے ہیں جس پرستیتی میں ہیں وہ جہاں رہ رہے ہیں یا جس پرکار کے باتاورن میں رہ رہے ہیں لوگ وہیں پہ رہ جاتے ہیں پریسان رہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے الگ جگہ جانا چاہیے جن لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہیں یا جو کام کر رہے ہیں بہت سارے لوگ ایک ہی کام میں لگے ہیں اب ان کو یہ سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کہ یہاں کام کرنا صحیح نہیں یہاں کام کر کے کیبل روڈی روٹی چل سکتی ہے ایک اچھی لائف نہیں جی سکتے ہیں پھر بھی وہ وہاں سے نکلنے کا ٹرائی نہیں کرتے ہیں اسی میڑھک کی طرح ہے وہ اسی میں ایڈجسٹ کرتے جاتے ہیں یہی پانچ ہزار روپے مل رہے ہیں دس ہزار روپے مل رہے ہیں وہ اسی میں ایڈجسٹ کرتے ہیں اپنی پوری لائف کو اور پریسان ہو کے وہ دیرے دیرے ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کچھ ایسی ہی کہانی بہت سارے ایوریج لوگوں کی ہوتی ہے میں بات یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ کون غلط ہے کون صحیح میں کیول یہ بتا رہا ہوں کہ جیادہ ایڈجسٹمنٹ کرنا یا جیادہ کمپرومائج کرنا کسی چیز سے آپ کو مار دیتا ہے سو ترنت اس چیز سے باہر نکل جائیے اس چیز سے دور ہٹ جائیے اس برگ کو چھوڑ دیجے جو آپ کو ایوریج رکھنے والا ہے یا جہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں گروتھ نہیں ہے آپ کے پاس ابھی سمیں ہیں ابھی آپ کچھ ایکسٹرا کر سکتے ہیں کچھ آنگے بڑھ سکتے ہیں کچھ اور چیزوں کو ٹرائی کر سکتے ہیں میں ریالٹی بتاتا ہوں یہ اسٹوری اس میں اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ سیکھے جو مطلب ابھی بیس پچیس سال کے ایج کے ہیں یہ جو ابھی جوب کرنے کے لائک ہوئے ہیں وہ کالیج کے اسٹوڈنٹ ہیں جو ابھی پڑھ کے باہر نکلے ہیں جن کو ابھی پیسے کمانے ہیں وہ کسی ایسی ویسی کمپنی میں نہ جا کے جہاں پانچ دس ہزار میں وہ کمپنی ان کا پورا سمیں لے اور دھیرے دھیرے وہ اسی میں رہ جائیں پھر جب سمیں نکل جائے پانچ دس سال اور ہو جائے جب ان کے پاس ان کی فیملی کی بھی جمعہ داری آ جاتی ہے ریسپونسبلیٹی آ جاتی ہے تب وہ چاہے کے بھی کچھ الگ نہیں کر سکتے ہیں یہ دی آپ کچھ بھی سوچ رہے ہیں کہنے کا مطلب ہے آپ نے جو بھی سوچا ہے جندگی میں نیار اس کو جلد سے جلد کر لیجئے کمپرومائز کرنا ایڈجیسٹ کرنا بہت خطرناک ہوتا ہے اور میں بتا رہا ہوں کہ آپ اس سے چاہے کے بھی باہر نہیں آ سکتے آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ وہ پانی جب اتنا گرم ہو رہا تھا تو وہ میڑک باہر کیوں نہیں کون گیا وہ تو اس کے لئے بہت ہی آسان تھا کیونکہ وہ پچھلے ٹائم ایسا کر چکا تھا جیسے فار ایک جمپل سمجھئے یعنی کسی ایک انسان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائے جائے تو پہلی بار میں ہو سکتا ہے وہ وہاں سے چھوڑ کے اسے چلا آئے کیونکہ اسے اچھا نہ لگے وہاں کے لوگ اچھے نہ لگے وہاں کے باتابرن اچھا نہ لگے لیکن جب اس کو تھوڑا تھوڑا اسی کی طرح کا باتابرن دیا جائے اور دیرے دیرے وہاں کا باتابرن بھلائیں خراب ہوتا جائے وہ وہاں سے چھوڑ کے نہیں آئے گا وہاں پہ وہ اسی طریقے کے انوارمنٹ میں وہ ڈھلتا جاتا ہے یہی کہانی اس میڑک کے ساتھ تھی اور یہی کہانی بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے سو کہنے کا مطلب کے والی یہی ہے کہ آپ کے پاس limited time ہے you have a limited time اب ہمیسہ ہم ایسا سوچ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت سمیں ہیں ہم جو کرنا چاہتے ہیں ہم کل کر لیں گے پرسو کر لیں گے بلکل بھی اس بات کو اپنے دماغ سے نکال دیجئے آپ جو کرنا چاہتے ہیں یدی آپ اسے آج نہیں کر رہے ہیں آج کا مطلب ہے اب ہی نہیں کر رہے ہیں تو آپ بہت بڑی گلتی میں ہیں اور اس گلتی کو صدارنا بہت ضروری ہے دیکھئے سیمپل سی بات ہے آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ present situation جو present situation ابھی ہے آپ یہاں پہ کتنا adjustment یا کتنا compromise کر رہے ہیں آپ کیا changes کر سکتے ہیں کیا بدلاؤ کر سکتے ہیں جو آپ کی life کو بدل سکتا ہے چھوٹے چھوٹے بدلاؤ آپ کی زندگی کو change کر سکتے ہیں اب ہی آپ تھوڑا risk اٹھا سکتے ہیں جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں so taking risk adjust کرنا compromise کرنا یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے جندگی میں so اب ہی جروری ہے کہ آپ تھوڑا بہت اپنے آپ کو سمجھ دیں اپنی skills کو improve کرنے میں اپنا time لگائیں اور یہی چیز آپ کو ایک milینئر اور bilینئر بناتی ہے ایک کامیاب انسان بناتی ہے ہر وقتی جو آج آنگے گیا ہے اس نے شروعات میں risk لیا ہے اس نے یہ چیز خود final کی ہے کہ اسے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے آپ کو کرنا کیا ہے یہ چیز تو جروری ہے ہی آپ اس کو decide کریں کہ آپ کو کرنا کیا ہے لیکن یہ چیز بھی اتنی ہی جروری ہے یہ سمجھنا اتنا ہی جروری ہے کہ آپ کو کرنا کیا نہیں ہے انسان وہ کام زیادہ کرتا رہتا ہے جس کا کوئی مہت تو نہیں اور جروری کام کو وہ ٹالتا رہتا ہے یہ انسان کا فطرت ہوتا ہے یہ human psychology ہوتی ہے اس کو آپ اپنے control میں رکھئے آپ کو priority set کرنی چاہیے اس بیڈیو میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے بہت ساری ایسی چیزیں بتائی ہیں جن کو یعنی آپ صحیح طریقے سے دیکھیں گے اور deeply سمجھیں گے کہ ہر ایک humans کی life میں ہو کیا رہا ہے کیسے unemployment اور جو سب چیزیں ہیں وہ تو بڑھی رہی ہیں لیکن اس سے بھی آپ آنگے نکل سکتے ہیں یعنی آپ adjustment اور compromise کو چھوڑ کے ترنت doing کا فارمولا doing now کا فارمولا اپنے life میں لائیں اب ہی جو کرنا چاہتے ہیں آپ کے کچھ بھی dreams ہیں آپ کچھ بھی کارکو کرنا چاہتے ہیں اس کو ترنت کرنا شروع کر دیجئے اب ہی شروع کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ اس میں کامیاب ہو یا نہ ہو لیکن آپ کے پاس سمجھ رہے گا پھر دوسرے میں بدلنے کے لیے لیکن جب ایک بار responsibility آ جاتی ہے خاص کر جب آپ کے اوپر family کی responsibility آ جاتی ہے تب آپ چاہ کے بھی کہیں یدی کچھ کر رہے ہیں تو وہاں سے نہیں نکل سکتے ہیں کیونکہ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یدی آپ کہیں دوسرا try کریں گے اور وہاں آپ کامیاب نہیں ہوئے تو آپ کے family کا کیا ہوگا آپ کی جو responsibility ہیں اس کا کیا ہوگا آپ اسے کیسے پورا کر پائیں گے سو یہ بے حد ابستک ہے کہ that you want to everything that you want to do you do now اب ہی وہ سب چیزیں کریے شروعات کر دیجئے میں پکہ بولتا ہوں کہ جو لوگ شروعات کرتے ہیں نا ڈریمرز تو ٹھیک ہی ہے ڈریمرز تو ہونا چاہیے سپنے تو دیکھنا ہی چاہیے سپنوں سے ہی ہر چیز کی شروعات ہوتی ہے لیکن سپنوں کو اچھی وہی کر پاتے ہیں جو ڈورز ہوتے ہیں so do it now that you want to do